بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگنگ کے جوہر دکھا چکے ہیں محسن عباس حیدر ناظرین آپ سب جانتے ہیں ناظرین ایک اچھے ایکٹر ہیں بلکہ بہت اچھے سنگر بھی ہیں اور اوٹی جاپوک سٹوڈیو کا مشہور گانہ ناظرین پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی ان کا بہت زیادہ مشہور ہوا تھا ناظرین پچھلے سال ان کی ایکس وائف نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ان پر گھرے لو تشدد کیا لیکن بعد میں محسن عباس حیدر کو بہت سے ڈرامو اور فلموں سے بہت زیادہ نکال دیا گیا اور ان کا کیریئر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا لیکن محسن عباس حیدر نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ کم بیک کیا ہے اور آتے ہی یوٹیوب چینل بنا لیا اور اس پر ایک لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ کر لیے ہیں اور انہی خوشی کی تصاویر انہوں نے انسٹرگرام پر اپنے فینز کے ساتھ شیئر کی ہے عوام کا ٹی وی یوٹیوب چینل پر سب سے پہلے آپ کو یہ تصاویر دکھا رہے ہیں ناظر محسن عباس حیدر ایک مطبسط طفقے کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنی مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ آج شو بیز انڈسٹری میں یہ مقام پایا ہے اکثر وہ اپنی مرہومہ چھوٹی بیٹی کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں جن کے ساتھ وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے ناظرین اس کے علاوہ آپ سب چانتے ہیں کہ محسن عباس حیدر کا نام ناظر جانگیر جو کہ بہت بڑی موڈل اور پاکستان شو بیز انڈسٹری کی بہت اچھی ایک فرس بھی ہیں ان کے ساتھ بھی جوڑا گیا اور ان کی ایکس وائف نے ان پر عزام بھی لگایا تھا کہ ناظر جانگیر نے ان کا گھر تباہ کیا ہے لیکن بعد میں ناظر جانگیر نے ان سب باتوں کی آگے کلیریفیکیشن دی اور کہا کہ ان کا محسن عباس حیدر سے دوستی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے خیر ناظرین یہ تو محسن عباس حیدر ہی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں اور مستقبل بتائے گا کہ ناظر جانگیر اور محسن عباس حیدر کے بیچ میں دوستی ہے یا محبت کا رشتہ ہماری دعا ہے کہ محسن عباس حیدر کو اللہ تعالی مزید کامیابیاں اتا کرے اور اگر آپ کو عوام کا ٹی بی کی آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہے تو عباس کا ٹی بی کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات محسن عباس حیدر کو سبسکرائب کر دیجئے